میں نے بائک سٹارٹ کی اور سیدھا پیٹرول پمپ پر پہنچا پیٹرول پمپ پر سے پیٹرول ڈالوایا اور میں نے سفر شروع کر دیا میں شہر کوئٹا کی طرف یہاں سے چلتے چلتے میرا ارادہ تھا کوئٹا شہر گھومنے کا کیونکہ کچھ شہر کے اندر کام بھی تھے تو خیر ہزار گنجی سے میں نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور گوگل میپ کا سہارہ لیتے ہوئے میں نے کچھ لوکیشنز لگائیں کیونکہ مجھے کوئٹا کے چند روڑوں پر جانا تھا تو پھر میں چلتے چلتے کوئٹا کا مین روڑ جسے سریاب روڑ کہتے ہیں اس پر پہنچ چکا تھا اب سریاب روڑ سے ہوتے ہوتے میں نے آگے ایک اور روڑ پر جانا تھا یہاں کے کافی سارے روڑ ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں تو خیر سریاب روڑ سے گھومتے پھرتے پھر میں پہنچ چکا تھا موسا کولونی موسا کولونی کو میں نے کراس کر کے آگے پہنچنا تھا بلوچستان پل پر کیونکہ بلوچستان پل کو کراس کرنے کے بعد پھر میں سیدھا پہنچ چکا تھ کوئٹا کے سٹیشن پر میں نے سوچا آج کوئٹا سٹیشن کا بھی ایک ویو لے لیتا ہوں اور میں بھی لائپ میں پہلی مرتبہ کوئٹا سٹیشن آیا اور یہاں پر آپ بادلوں کو دیکھیں تو کتنے خوبصورت اور پیارا منظر بادلوں کا آ رہے ہیں خیر کوئٹا کا سٹیشن بہت ہی پیارا تھا پھر میں یہاں سے پہچ چکا تھا جینہ روڈ کیونکہ جینہ روڈ مجھے یہاں بینک علابی میں کچھ کام تھا تو خیر بینک علابی میں سے کام نمٹا کر پھر میں نکل چکا تھا سرکی روڈ کی طرف کیونکہ سرکی روڈ سے ہوتے ہوئے مجھے اسپینی روڈ پہنچنا تھا وہاں پر بھی مجھے کچھ کام تھا تو خیر اسپینی روڈ سے چلتے چلتے میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور پیچھے بیٹھے بندے کے تھا گپشا بھی لگا رہا تھا یہ روڈ کون سا ہے مجھے خیر اس کا نام تو نہیں پتا لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ کوئٹا کا موسم بڑا پیارا ہے اور بڑا سوہانا موسم ہے کراچی جیسی گرمی کے اندر کوئٹا آنا میرے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا تو خیر یہاں سے چلتے چلتے اب میں پہنچ چکا تھا اسپینی روڈ کیونکہ اسپینی روڈ پر بھی مجھے ایک کام تھا تو میں اپنے اس کام کے سلسلے میں اسپینی روڈ پہنچا اب یہاں پر مجھے وہ بینک ڈونڈنا ہے تو خیر یہاں سے ہونے کے بعد میں سیدھا پوچھ چکا تھا جبل نور جبل نور کی سٹوری یا ہسٹری کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو خیر سامنے مستانہ فالودے والا بیٹھا ہوا تھا تو سوچا ہے ہاں سے فالودہ کھا لیتا ہوں تو میں نے دو فالودے کا آرڈر کر دیتا اتنی دیر میں مجھے فالودہ مل گیا تو خیر میں نے ہاں سے فالودہ وغیرہ رکھایا اور فالودہ کھانے کے بعد پھر میں نے آگے کوئٹہ سے چمن روڑ کی طرف سفر شروع کر دیا کوئٹہ سے جبل نور کے پاس بسڈہ ہے جہاں سے چمن اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی گاڑیاں یہاں سے مل سکتی ہیں پنجاب، کارچی اور اس کے علاوہ بھی دیگر شہروں کے لیے یہاں سے گاڑیاں روانا ہوتی ہیں پھر یہاں سے میں نے واپس اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا اور یہ وہ روڑ ہے جہاں سے آپ کھڑے ہو کر پورے کوئٹہ کا ویو پورے کوئٹہ کا منظر دیکھ سکتے ہیں تو خیر پھر میں یہاں سے گزرا ہزارہ ٹاؤن جہاں پر تقریباً اہل تشعی افراد رہتے ہیں اور یہ نیچے ان کا قبرستان بھی بنا ہوا ہے کیونکہ اس کمیونٹی کے لیے یہاں پر کچھ جگہ خاص ہے تو خیر یہاں سے چلتے چلتے میں کافی آگے پہنچا یہاں کا ویو اور یہاں کا موسم بہت پیارا تھا کیونکہ مجھے کراچی کے اعتبار سے یہاں کا موسم بہت اچھا لگا کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی تھی لیکن یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور بائک کے اوپر سفر کرنے پر مزہ بھی بہت زیادہ ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں لیکن یہاں کا موسم بہت زیادہ ہے موسیقی موسیقی